نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ الكریم اما بات ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخش میں زہرِ ہلا حل کو کبھی کہنا سکا کند گرچے بھت ہیں جماعت کی آستینوں میں مگر مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ اشاعت التوحید و سنہ کے غیور باعزت اور متسلب فی العقیدہ کارکنوں السلام علیکم خلافِ عادت بنابر ضرورت چند اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اشاعت اشاعت التوحید و سنہ کے تمام مخلص کارکنان اور احباب کو جماعت سلو مبارک ہو اللہ تعالی کا جہم پر بہت بڑا انعام ہوا کہ بعض تلخیاں اور رنجشیں جو ایک مدت سے چلیا رہی تھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ ختم ہوئیں اور محبت کا ایک نیا سفر شروع ہوا اللہ تعالی محبت کے اس نیا سفر کو دوام بخشے اور تمام اکابرین کی آپس میں محبت بڑھتی رہے مجھے بہت سارے ساتھی فون کر رہے ہیں مسروفیات کی بنا پر ہر ایک ساتھی کا فون اٹینڈ کرنا ناممکن ہے اور بعض مرج فونہ فی المدینہ جھوٹھی افوائیں پھیلا رہے ہیں اس لیے میں حاضر ہوا کہ چند باتیں میں عرض کر دوں تاکہ نہ نہ کسی ساتھی کو فون کرنے کی ضرورت پڑے اور نہ جھوٹھی افوائیں پھیلانے والے فسادیوں اور بیکار لوگوں کی وہ افوائیں کہیں ٹھکا نہ پکڑیں اشاعت التوحید و سنہ وہ جماعت ہے کہ جو اعتقادی اور نظریاتی حیثیت سے ہمیشہ سے متفق اور ایک عقیدہ اور نظریہ کی حاملے نظریاتی یا اعتقادی اختلاف اس جماعت میں کبھی نہ ہوا نہ انشاءاللہ ہوگا بعض انتظامی امور میں خلاشیں غلط فامیاں رنجشیں اور تلخیاں کچھ عرصہ سے پیدا ہوئی تھی جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ختم ہو چکی ہیں اور ہمارے اکابرین بہمی متحد اور متفق ہو چکے ہیں الحمدللہ علیہ ذالک اس صلح کے سفر میں ابتداء الحمدللہ میں نے کی تعدیس بن نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں اور میں نے بغیر کسی کے حکم مشورہ یا کہنے کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جماعت کی ترقی کے لیے یہ سفر شروع کیا اور میرے اس سفر کے سب سے پہلے رفیق برادر مکرم مخلص فللہ حضرت مولانا مفتی فدا محمد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ ہیں اور مفتی صاحب اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا لیں لا عبر رہو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے تو بہرحال سلح کے سفر میں شیخ القرآن امام انقلاب امیر محترم حضرت مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ اور اور پیر طریقت رہبر شریعت جانشین خطیب اسلام بلیج ابن ولی حضرت سید زیاؤلہ شاہ سہ بخاری حافظہ اللہ کے ساتھ کئی مرتبہ ملاقات ہوئی اور ان کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا اور ہمارے محسن شہزاد اہل سنت حضرت مولانا سید شفا اللہ شاہ سیب بخاری اور برادر مکرم قاری محمد یوسف صاحب مجاہد نے ہمارا سب سے بڑھ کر اس معاملہ میں تعامن فرمایا اللہ تعالی ان کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اسی طرح مخدوم مکرم شاہین جمعیت حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد حفظہ اللہ اور ملک نعیم الرحمن امیر نٹی ایس کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ تھی اور نیک تمنایں بھی ہمارے ساتھ تھی بہرحال یہ ایک عرصہ تک کوششیں جاری رہی ہمارے ان دونوں اکابرین حضرت شاہ جی اور حضرت امیر محترم نے انتہائی شفقت فرمائی اور ہم جیسے بے نوا لوگوں پر انتہائی اعتماد فرمایا اور ہمارے اس درد کی اس فکر کی قدردانی کی اور معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے آخر نتیجے تک جا پہنچا جب آخری ملاقات ہوئی گجرات میں حضرت شاہ جی دامت حجود و ہم سے تو حضرت شاہ جی انتہائی رقیق القلب عدمی ہیں اور انتہائی رحم دل عدمی ہیں اور ان کی مجلس واقعتاً ایک پر اثر مجلس ہوا کرتی ہے تو حضرت شاہ صاحب نے شفقت فرماتے ہوئے ہماری اس کوشش کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہاں پر ہمیں تسلی بھی دی اور اس صلاح کی آغاز فون پر امیر محترم سے حضرت شاہ جی نے انتہائی خوش گوار ہنستے کھیلتے اپنے پیار محبت کے لیجے میں گفتگو فرمائی جس کو دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا اور پھر حضرت شاہ جی اور امیر محترم نے باہمی مشورہ سے دو فروری دو ہزار بیس بمقام رہیش مولانا اشرف علی صاحب راول پنڈی میں ملاقات تیہ فرمائی تو دو فروری کو حضرت امیر محترم اور حضرت شاہ جی وہاں حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی رہیش پر تشریف لے آئے آکر آکر بھی وہاں موجود تھا عدرت مولانا مفتی فدا محمد ربانی بھی وہاں موجود تھے تو یہ جو دو فروری کا دن تھا ہمارے لئے انتہائی خوشی کا دن تھا اور دونوں اکابرین کے چمکتے دمکتے مسکراتے چہرے ہماری خوشی میں بہار کا سبب بنے اور انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ حضرت شاہ جی اور حضرت امیر محترم کی ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی اور انتہائی خوشگوار ماحول میں دونوں حضرات کے شکوے شکیتیں دور ہو گئیں رنجشیں اور تلخیاں پہلی ملاقات ہی میں ختم ہو گئیں اور آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے جیسے مدتوں کے بچھڑے بھائیوں کی ملاقات ہوتی ہے تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے دونوں حضرات کی یہ محبت کا منظر خوش نصیب آنکھوں نے دیکھا ہے اور میں نے وہاں ساتھیوں کو کہا کہ آج حضرت سید زیاؤللہ شاہ سیب بخاری دامت فجو زہم کے چہرے پر وہ بہار اور وہ نور نظر آ رہا ہے جو پیرے طریقہ سید انیت اللہ شاہ سیب بخاری رحمت اللہ تعالی کے چہرہ کی رونک اور خاص بہار اور خاص انوارات تھے تو یہ ہمارا سلح والا سفر دو فروری کو مکمل ہوا اور دونوں بزرگوں کے درمیان ہر طرح محبت کا ماحول محبت بری گفتگو اور وہ مجلس اور وہ منظر ایسا ہے جو ماضی بننے کے قابل نہیں وہ آج بھی ہماری آنکھوں میں ہے اور ایمان کی تازگی کا سبب ہے اور اسی سے اہل اللہ اور نیک اللہ تعالی کے نیک بندے جن کی صفات میں عبر رہا قلوب کے الفاظ وارد ہوئے ہیں تو اسی سے ان کی پہچان اور اسی سے ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو خیر بہرحال دو فروری کو دونوں بزرگوں کی آپس میں بہمی مشاورت سے بارہ فروری کو مرکزی شورہ کا اجلاس طلب کیا گیا تو اس اجلاس بارہ فروری کے اس اجلاس میں میں چند وجوہات مخصوصہ کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکا اس پر بعض شرپسند اناثر نے بعض غلط اور جھوٹی افوائیں پھیلانے کی کوشش کی کسی نے کہا گجرات میں میٹنگ ہوئی اور شاہ صاحب نے مجھے میٹنگ یا اجلاس میں آنے سے منع کیا اور کسی نے کہا امیر محترم نے منع کیا اور کسی نے کہا مولانا اشرف علی صاحب نے منع کیا تو یہ سب جھوٹ اور فسادی لوگوں کی شر انگیزی ہے واللہ باللہ تلہ مجھے ناظرہ شاہ صاحب نے منع کیا نہ امیر محترم نے منع کیا اور نہ مولانا اشرف علی صاحب نے منع کیا کسی نے بھی مجھے منع نہیں کیا وہ چند وجوہات جو دیگر وجوہات ہیں اور جن کا یہاں میں سمجھتا ہوں ذکر فیلحال مناسب نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں اجلاس میں حاضر نہیں ہو سکا باقی نہ کسی نے منع کیا اور نہ ہی کسی نے روکا اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہی کسی کا ڈر یا خوف میرے سینے میں آیا نہ آسکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے ساتھ بعض حضرات نے میرے جمعہ کی تقریر کا ایک اکتباس اس کا کلپ بنا کر شائع کیا اور اس پر پھر آشیہ آرہی شروع کی اس لیے اس کی وضاعت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں اچھی طرح سن لیں کہ جمعہ میں جو کلپ شائع کیا گیا یہ اس سے میرا مقصد نہ کوئی خاص شخصیت کو ٹارگٹ کرنا ہے اور نہ کسی خاص ادارہ کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہے اور نہ ہی اس کلم میں کسی خاص شخصیت یا ادارے کا کوئی ذکر ہے اگر خواہ مخواہ کوئی اپنے اوپر فٹ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں بارحال نہ کوئی ایسا لفظ موجود ہے نہ میری نیت یا مقصد کسی خاص ادارہ یا شخصیت کو عدد بنانا تھا بلکہ میرا یہ بیان یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا اور غیرت توحید اور جذب توحید کی وجہ سے تھا اور اس کا مصداد ہر وہ شخص ہے جو اختلاف بالمبتدئین کی مرض میں مبتلائے چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو ہر وہ آدمی میرا اس جمعے کے کلپ کا مخاطب ہے جو اختلاف کی مرض کا شکار ہے اور بعض لوگوں نے یہ بھی پراپیگنڈا کیا کہ میں نے بہت سختی کر دی ہے اور یہ اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ ہے میرے پاس افادات بخاری یہ ہے پیر طریقت ابن تیمیہ وقت امام الدعویٰ سید انیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی کی اس کا جو اشاعت توحیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ کریں افادات بخاری اور یہ حسب ارشاد خطیب اسلام حضرت مولانا سید زیاء اللہ شاہ صاحب بخاری شیخ تفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی عبدالرحمان صاحب جامعہ صدیقیہ گجرہ والا سے یہ ان کے ارشاد سے شائع ہوئی اور اس بھی چند باتیں میں ارز کرتا ہوں ایک جہاں پر صفحہ نمبر اٹیس پر یہ حدیث لائے اور اس پر فرمایا کہ فمن احدث فیہا حدثا او آبا محدثا فعلیہ لانت اللہ وَلْمَلَائِكَتِ وَلْنَاسِ اجْمَائِن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت شاہ جی فرماتے ہیں جس نے اس میں کوئی بدت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہو نہ تو اس کا فرضی عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفلی عبادت قبول کی جائے گی اب یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اور جہاں پر سید انیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا تو میرے دوستو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی یہ فرمان ہے پیغمبر کریم صلی اللہ سلم کا اور بیان کرنے والے ہیں سید انیت اللہ شاہ صاحب بخاری اب آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ پناہ دینے کا کیا مانا اپنے ادارہ میں بطور مفتی کے اہل بدت کو عدد دینا بطور نازم کے اپنے ادارہ میں بطور امام کے اور اپنے پورے مرکز میں اہل بدت کو عدد دے دینا اور استاذ الحدیث بنا دینا اور مختلف قسم کی ڈمٹیاں لگانا اور مرکز توحید سنت کو مرکز اہل بدت کا مرکز بنا دینا کیا یہ بنا دینا نہیں یا ان کو تعظیم و تقریم سے اپنے جلسوں میں دابط دینا اور وہ خاص وہ بدتی جو دائیان الالبدت جو اپنے سٹیجوں پہ اشاعت توحید و سنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور ان پہ فتوے لگاتے ہیں ایسے دجاجلہ کو عزت و تقریم کے ساتھ اپنے پاس جلسوں میں دابط دینا اور انہیں پناہ دینا تو کیا یہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے اگر تمہاری مجبوریہ ہیں تو پیغمبر کے فرمان کا انکار نہ کریں اسی طرح صفحہ نمبر انتالیس پر فرماتے ہیں کہ شاجی اس کا مانا کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کو گرانے پر اس کی مدد اور اعانت کی تو اسی لیے فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو بدعت اور اہل بدعت سے انتہائی نفرت تھی چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص کسی کا سلام لیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے سلام بھیجنے والے کی یہ شکایت پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعت اجاد کی ہے اگر واقعی اس نے کوئی بدعت اجاد کی ہے تو میرا سلام نہ دینا یہ جناب افادات بخاری ہے اور یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتی ہیں کہ بدعت سلام دے تو اس کو سلام نہ دینا اب آپ خود فیصلہ کریں کہ صحابہ تو یہ کہیں اور ہم جناب اہل بدعت کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خاص دینی محفلوں کا سہرہ بنائیں اور اہل توحید اور جو اہل سنت ہیں ان سے نفرت جگہ جگہ پہ ان کے خلاف پراپا گنڈا کریں اور جو خالص بٹی ہیں ان کو سینے سے لگائیں اور مباہدین اور آل حق سے نفرت اور ہر جگہ پہ ان سے مقابلہ کریں تو کیا یہ ہمیں دین اجازت دیتا ہے خدا کے لیے ان باتوں پہ غور کیا جائے کیا یہ یہ باتیں یہاں تک صرف نہیں بلکہ شاہ صاحب نے یہاں پر تو اس سے بھی واضح طور پہ لکھ دیا اور یہی بات جو میں نے حضرت شاہ صاحب سے نکل کی یہ فعدات بخاری میں یہ میرے پاس زیاؤ نور ہے اس میں شیخ القرآن مولا محمد طاہر نور اللہ مر قدہ انہوں نے بھی یہی بات بڑی وضاحت صراحت کے ساتھ کر دی ہے تو اب میرے بھائی میں نے اگر یہ مضمون بیان کیا تو جو اس مرض کا مریض ہے اگر اس پہ فٹ ہو جائے تو اب اس میں میرا کیا خصور ہے ہمیں مجھے گالیاں دینے کے بجائے ذرا ان احادیث کو بھی دیکھو اور ان اپنے اقابر کے فرمودات کو بھی یہ بھی ملاحظہ فرمالو اسی طرح جہاں پر نماز کا بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اہل بیدت کے پیچھے قطعا نماز نہیں ہوتی اب اہل بیدت کو اپنی مساجد اور مراکز کا امام بنانا کیا یہ مسئلہ کے ساتھ وفاداری یہ اور یہ مسئلہ کی خدمت اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ یہاں لکھتے ہیں سفر نمبر بارہ فرماتے ہیں من ان طاہرہ من ان طاہرہ صاحب بدعت امن اللہ تعالی یوم القیامت من الفضائل اکبر جو آدمی اہل بیدت کو دھتکار اور آل بیدت کو ایسے لفظ کہے جو کتے کو بھگانے کیلئے کہہ جاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن بڑی گھبرات سے محفوظ رکھے گا اسی طرح جہاں پر مستقل شرعہ مقاصد کے حوالے سے شیخ القرآن صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر تیرہ کہ اِنَّا حُکم المُبْتَدِ بدتی کا حکم ہے البغض وَلْإِحَانَا البغض وَلْإِحَانَا بدتی سے بغض رکھنا اور اس کی توہین کرنا وَقَدْ نَسَّ نَسَّ الْعُلَمَاء علماء نے اس واب میں وضاحت سے سراحت کر دی ہے کہ اہلِ بدت کی احانت اور توہین کرنا اور اہلِ بدت کو امام نہ بنانا یہ سب علماء اس پر متفق ہیں اور اسی طرح آگے حدیث لائے فَإِيَّاكُم وَإِيَّاہُم نبی کریم علیہ السلام نے اہلِ بدت کا حکم بیان کرتی ہوئے فرمایا تم ان سے بچو اور اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھو ان کے قریب تک نہ جاؤ اِيَّاكُم وَإِيَّاہُم لَا يُزِلُّونَكُم تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں تو بہرحال اسی طرح اور حضرات نے امام یوسف کا جہاں فتوہ ذکر کیا ہے تو شریعت نے اہلِ بدت کی توہین کرنا واجب کیے اور تعظیم و تقریم کو حرام کیا ہے ہاں افہام و تفہیم ہو یا ان کو دعوت حق دینا ہو تو یہ صورت مستثنہ ہے شرعن اس کے علاوہ ان سے اس سے علم پڑنا جہاں حضر شاکھ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کئی مقام پہ یہ بات لکھی کہ اہلِ بدت سے علم کرنا حاصل کرنا یعنی یہ جو جلسے بغیرہ ہیں یہ کروانا تو امام منابی فرماتے ہیں کہ اہلِ بدت سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ختم بخاری اور آخری حدیثیں اور حدیثوں کے جلسے پہ تقریریں اور ان سے واض اپنی مجالس میں کروانا کیا یہ اخذ پورے مسلک کا ستیہ نہ سوگا تمام طلاباء کا عقیدہ خراب ہوگا اور اسی طرح یہ فساد عظیم فساد ہے تو میں نے بھی تو یہی بیان کیا جو یہاں پر یہ اکابر نے لکھا میں اسی پر فیلحال اختفاء کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز ضرورت پڑی تو یہ ایک مستقل باب ہے کہ اہل شرک اور اہل بزر سے بائی کارٹ اور براد کرنا یہ ایمانیات میں سے ہے علامہ نور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام محمد اور مجدد الف ثانی یہ سب حضرات نے وضاحت و سرات کر دی ہے کہ ایمان یہ بھی ایمانیات میں سے ہے جس طرح تصدیق ایمانیات میں سے ہے اسی طرح یہ بھی ایمان کا جزہ کہ ہر اہل بدت اہل شرک سے شرعی اور مذہبی بائی کارٹ ہوگا مدارات یا افہام تفہیم یا دعوت الالتوہید کے عنوان یہ استثنائی صورتے ہیں ان کے علاوہ جو مربجہ صورتے بن چکی ہیں یہ سب کی ان کی شریعت میں کوئی گنجیش نہیں ہے تو بہرحال میں نے اتنی گزارش کی تھی اس کلم میں بھی جو لوگوں نے جدا کر کے اس پر کئی ہاشیہ آرائی کی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کلم سے میرا مقصد نہ کوئی خاص شخصیت تھی اور نہ ہے اور نہ کوئی خاص ادارہ جو بھی اس مرز میں مبتلا ہے اختلاط بالمبتدئین کی مرز میں جو شخص چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب ان احادیث کی روح میں برابر کے مجرے میں یہ نہیں یہ کہ کوئی بڑا کرے وہ بچ جائے چھوٹا کرے رگڑا جائے یہ نہیں یہ تو بہرحال میری گزارشات کا مقصد یہی تھا کہ شریف مسئالہ کو نہ بدلو باقی اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب بیدار بیدار